اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی میزبان سبا شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام صورتحال آج کا ہمارا موضوع ہے دھرنا کلچر اور قوم کے ممار جو اس مستقبل کے جو ممار ہے ان کا مستقبل کیا ہوگا اس حوالے سے ان سے بات بھی کریں گے اور جانیں گے کہ ان کے کیا مطالبات ہے اور یہاں پر کئی دنوں سے یہ دھرنا دیئے بیٹے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا ان کے پاس کوئی موجودہ حکومت سے کوئی پرسن آیا ہے جو ان کے مطالبات سنے ہیں کیا ان کے مطالبات میں کوئی پیشرفت ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی آئیے انہی سے جانتے ہیں جی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے پروفیسر این لیکچورز کے جنرل سیکرٹری پنجاب شفیق بڑھ صاحب ان سے جانتے ہیں کہ کئی دنوں سے یہاں پر یہ دھرنا دیئے بیٹے ہیں کیا ان کے مطالبات سننے کے لیے عوامی نمائندہ یہاں پر کوئی بھی نہیں آیا کیا ان کے کیا مطالبات ہے جو ابھی تک حکومت جو ہے وہ پوڑا نہیں کر پا رہے جی اسلام علیکم سر اس کا پنجاب کا سیکٹری جنرل ہے تو یہ جو پی پی آلے ہے یہ پنجاب کے جو کالیج اسادزہ ہیں پنجاب کے اندر پانچ سو ساٹھ کالیج ہیں پبلک سیکٹر کے خواتین اور مردوں کے تو اس کے اندر کوئی تئیس ہزار پروفیسرز جو ہیں وہ پڑھاتے ہیں تو یہ جو پی پی آلے اس کی ایک نمائندہ تنظیم ہے تو یہ جو پی پی آلے ہے یہ پچھلے سات دنوں سے لاہور میں یہاں پر دھرنا لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمارے تین بنیاتی مطالبات ہیں بڑے مطالبات ہمارا پہلا مطالبہ یہ ہے کہ جس طرح یہ پی ٹی آئی کی صوبائی حکومت نے کے پی کے میں فائف ٹیر فارمولا دی ہے فائف ٹیر فارمولا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک پروفیسر اگر ستارویں سکیل میں بھرتی ہو جائے تو وہ اپنی سرویس کے تیس سال کمپلیٹ کرنے کے بعد بیس میں گریڈ تک پہن جائے تو ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ جو ایک کالیج ٹیٹر ستارویں سکیل میں بھرتی ہوتا ہے وہ تیس سال سرویس کرنے کے بعد صرف ایک گریڈ ہی پرموڈ ہوتا ہے میری اب سرویس چھبی سال ہو گئی ہے میں ستارویں سٹارویں سٹارویں گریڈ میں گیا ہوں اٹھارہ سال کے بعد تو باقی جو اور سرویس سٹرکچر ہیں جیسے ڈاکٹرز کا سرویس سٹرکچر ہے جیسے سیول سرویس کا سرویس سٹرکچر ہے جس طرح کلرکوں کا سرویس سٹرکچر ہے اس میں ٹائم کے ساتھ پرموشن ہو جاتی ہے ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا ہم ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کی تو پیریلٹی ہے ایڈوکیشن آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ ملیشن موڈل آپ ایک طرف کہتے ہیں مہاتیر تو وہاں پہ تو چھپیس پرسنٹ ایڈوکیشن کو دیتے ہیں ان کا ہیلتھ سٹرکچر اور ان کا ایڈوکیشن سٹرکچر ملیشیا کا سبسٹیڈائز ہے تو یہاں پہ آپ وہ پولیسی لے کے ہیں مگر ہمیں سمجھ یہ آئی ہے کہ یا تو یہ بے اختیار ان کے پاس اختیار ہی کوئی نہیں ہے اور یا جی بالکل ان کا کہنا ہے کہ یہ بے اختیار ہے ان کے پاس کوئی پولیسی نہیں ہے اسی حوالے سے اور پرفیسر جو ہے یہاں پر دھنا دیئے بیٹھے ہیں ان سے بات کریں گے اور آئیں ان کے پاس چلتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کافی دینوں سے یہاں پر دھنا دیئے بیٹھے ہیں ان کے کیا مطالبات ہیں جو ابھی تک پوڑا ہوں نہیں ہو پا رہے جی اسلام علیکم سر جی والیکم السلام سر یہ گھڑنیم چودری کلام ارتضی اچھے سر آپ کافی دنوں سے جو یہاں پر دھرنا دیئے بیٹھے ہیں اور آپ کے جو مجاہز مطالبات ہیں وہ بھی مجودہ حکمت نہیں سن رہے اس کے پر کیا کہنا چاہے گے میڈم جمعے کے روز ہمارے تین ادوار ہوئے تھے مزدہ آقرات کے ایک اڈیشنل سیکٹری کے ساتھ ایک سیکٹری ہیر ایڈیوکیشنل کے ساتھ ایک منسٹر اور سیکٹری کے ساتھ اور یہ گیارہ گھنٹے جاری رہے تھے ان میں ہمارے مطالبات سارے مال لیے گئے تھے انہیں کہا کہ آپ کے مطالبات بلکل جائز ہیں اور ہمیں ان پر کوئی بھی کسی قسم کا ابجیکشن نہیں ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ نوٹیفکیشن کی جب ہم نے بات کی تو کہتے ہیں دو آف ڈے آگئے ہیں ابھی ہم نوٹیفکیشن نہیں دے سکتے ہم نے کہا جب آپ نوٹیفکیشن نہیں دے سکتے تو لاس گورنمنٹ نے ہمارے ساتھ ایسے کیا تھا کہ کال آف کروا دیا تھا پرامس کر کے اور تین سال تک ہماری بات نہیں سنی گئی تھی ابھی جب تک آپ ہمیں نوٹیفکیشن نہیں دیتے اگر آپ نے شوٹی دلانی ہے تو آپ بزدار صاحب کو ہماری مجھ سے میٹنگ کروا دیں یا پریس نہیں دلا دیں کہ پی پروٹیکشن ہمیں دلا دیں ہماری جو ترقیوں کا رکی ہیں ڈیڑھ سال سے وہ جاری ہو جائیں اور تیسرا فائیو ٹیر ہمیں مل جائے تو ہم یہ درنا کال آف کریں گے انہوں نے بھی تک نوٹیفکیشن آگ نہیں دیا اور ہم نے ابھی تک دل درنا کال آف نہیں کیا دین کا کہنا ہے کہ ہمارے مذاکرات تو سنے گئے ہیں اور مانے بھی گئے ہیں اور اس چیز پر وہ ایگری کرتے ہیں مگر نوٹیفکیشن کی جب بات کی جائے تو یہ نوٹیفکیشن دینا تو ان کو دال کے دال چھولیے کے برابر لگتا ہے آئیے اسی حوالے سے اور مزید جانتے ہیں پروفیسر سے جس وقت ہمارے ساتھ ایک اور پروفیسر موجود ہے جو دیال سنگ کالیج سے تعلق رکھتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ آج جو ہے تدریسی عمل کا بھی بائی کورٹ کیا گیا ہے پروفیسر کی طرف سے اس حوالے سے ان سے پوچھتے ہیں تو کیا ان کے تدریسی عمل کا بائی کورٹ کرنے کی وجہ سے جو بائی کورٹ کرنے کی سٹورنس کا کتنا نقصان ہوگا اور یہ جو ان کے مطالبات ہیں حتی کہ کہنا کہا جا رہا ہے کہ مانے گئے ہیں لیکن نوٹیفکیشن کی بنا کے اوپر جو ہے جب تک ان کو نوٹیفکیشن نہیں ملے گا یہ اپنا دھرنا ختم نہیں کرے گا اس پر ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم سارے اسلام علیکم دیکھئے آج ساتھوہ دین ہے دھرنے کا اور اس سے پہلے ہم نے کلاسز کا بائی کارٹ نہیں کیا کلاسز چل رہی تھی ٹیچر کلاسز پڑھا کر یہاں آتے تھے کل ہم نے اناؤنس کیا کہ منڈے سے یعنی آج سے کلاسز کا بائی کارٹ ہوگا اور وہ بھی دس بجے اور جو سٹورنٹس اول تو یہ کہ کلاسز سیشن ختم ہو گیا پسٹیر سیکنڈیر تھرڈیر فورٹیر ان کا سیشن ختم ہو گیا جو بی ایس کے سٹورنٹس ہیں جن کی کلاسز ہو رہی ہیں ٹیچر ہمارے باز میں جا کر انہیں پڑھا بھی رہے ہیں لیکن یہ کہ یہ اس سے آپ ایک چیز کا تو اندازہ لگائے نا کہ استاد اتنی اہم جگہ پر بیٹھے ہیں پچھلے سات دن سے اور حکومت جو ہے وہ اتنی بے ہیسی دکھا رہی ہے تو حکومت اچھا وہ کہتے بھی یہ ہیں کہ جی ہمیں مطالبے تسلیم ہیں بھئی اگر تسلیم ہے تو اب کیوں اتنا زلیل کیا ہوا ہے سٹورنٹس کا بھی آپ نقصان کروا رہے ہیں ہمیں بھی تنگ کیا ہوا ہے جیسا کہ آج جو اگزامز بھی چل رہے ہیں جو سٹورنٹس سے اس کی وجہ سے بھی تو کافی پروبلمز ہو رہی ہے حکومت کو کہ جو سٹورنٹس کے لیے جو پروفیسر جو انانس کیے ہیں لیکن وہاں پر بھی بہت مشکلہ جائے نہیں جا رہا آپ کیا کہیں نہیں ابھی اگزامز شروع نہیں ہوئے بی اے کا اگزام اب شروع ہوگا دس بارہ اپریل سے شروع ہوگا تو ہم ابھی اس آپشن پہ نہیں گئے ابھی ہم نے امتحانات کے بائیکارٹ کا اعلان نہیں کیا تو اگر گورنمنٹ ہمیں وہاں تک لے جاتی ہے دیکھئے ہم بھی اپنے بی بی بچوں کو چھوڑ کر بیٹھیں ساتوہ دن ہے ساری رات یہاں ہوتے ہیں یہی سوتے ہیں یہی اٹھتے ہیں یہاں سے گھر نہیں جا رہے ظاہر ہے سو مسائل ہیں ماں باپ بھی ہیں کوئی بیمار بوڑی ماں بھی ہوگی تو یہ بے اسی بزدار صاحب تو چلے گئے کیوں چلے گئے تونسہ انہیں اپنے والد کی تدفین میں جانے ہمارا کوئی ذمہ داری نہیں بھئی حکومت بھی تو اپنی ذمہ داری دکھائے نا جب تسلیم کر رہے ہیں کہ مطالبہ ٹھیک ہیں تو پھر نوٹیفائی کرنے میں کیا حرج ہے تو یہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ بیوروکریسی نے ان کو بے وکوف پنایا وہ نیا پاکستان والوں کو اور کوئی بات نہیں اس سے تو ہمارے ساتھ ایک اور پروفیسر موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں تبدیلی سرکار نے سب کو بے وکوف بنایا ہے اس کے اپڑا آپ کیا کہیں گے نہیں تبدیلی سرکار کا اس میں کوئی زیادہ قصور نہیں ہے وہ اس وقت جو بیوروکریسی ہے ان کے پرانے ہتھکندوں کے کیونکہ یہ تجربہ کار حکومت نہیں ہے نہ تجربہ کار حکومت ہیں تو لہٰذا بیوروکریسی اپنے پرانے ہتھکندے استعمال کرتے ہوئے انہیں زیادہ بے وکوف بنا رہی ہے اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ اس قسم کی عمرات دینے سے یا ان کو سہلیات دینے سے یا ان کو جائز حقوق دینے سے بھی خزانے پہ بہت بہت بڑا بوجھ بڑھ جائے گا اور پاکستان پہلے ناغذیر حالات میں ہے مشکلات میں ہے تو اس وجہ سے وہ ان کو ایسی صورتحال بنا کے پیش کرتے ہیں جس سے حکومت بھی جو ہے وہ ہچکچاہڑ کا شکار ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود جو ہے حکومت کے مختلف نمائندوں سے جو ہماری باتچیت چل رہی ہے اس میں وہ ایگری کیا ہے ہماری مطالبات جائز مانے ہیں اب صرف یہ ڈیڈڈاک ہے کہ ہم وہ تحریری شکل میں اس کو نوٹیفائی کرنا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ وہ نوٹیفائی کر دے تو ہم جو ہے وہ اٹھ جائیں گے اچھے کہ سر اگر وہ نوٹیفائی نہیں کرتے ہیں اس کے اوپر آپ کا لائے عمل نیکسٹ کیا ہوگا وہ ہم مشاورت کے بعد نیکسٹ آمل ہم ایسے اپنا سیکنڈ پلان جو ہے وہ پہلے تو نہیں بتا سکتے لیکن ہمارے پاس سٹیٹیجی ہے کہ ہم کیا کرے گا کیونکہ جیسے آگے آگے چلتے ہی جائیں گے امید تو یہ ہے کہ حکومت کو چاہیے بھی نہیں اور ہم بھی یہ نہیں چاہتے ہیں ہم بھی نہ لوگوں کے لئے مشکلات پیدا کرنا چاہتے ہیں نہ ہی سٹوڈنٹ کا کوئی حرج کرنا چاہتے ہیں ان کا کوئی سٹڈی کا نقصان کرنا چاہتے ہیں دس بجے کا آج ہم نے بائی کارڈ کا اعلان کیا تو دس بجے تک ہم نے سٹوڈنٹس کو پڑھایا سارے لوگ ٹیچر جو ہمارے پڑھا کے آئے ہیں کلاسز پڑھا کے آئے ہیں اور اس کے بعد یہ بھی کانٹینئر رہے گا لیکن جب اس نہج پہ ہمیں پہنچا دیتی ہے تو پھر ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں بچے گا تو لہٰذا ہم دوبارہ بار بار یہی حکومت سے رکست کر رہے ہیں گزارش کر رہے ہیں کہ ہمارا یہ طریقہ نہیں ہے یہ سوٹ کرتا ہے تیچر کا یہ مطلب ہے اس کے ڈگنی کے خلاف ہے لیکن حکومت ہمیں مجبور کر رہی ہے جس کی وجہ سے ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں جی بلکل ان کا کہنا ہے کہ حکومت ہمیں مجبور کر رہی ہے کہ یہاں پر ہم دھڑنا دیئے بیٹھے ہیں اسی طرح بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ ایک اور موجود ہے پروفیسر ان سے پوچھتے ہیں جی والیکم جی سر آپ کافی دنوں سے یہاں پر دھڑنا دیئے بیٹھے ہیں اور آپ کے مطالبہ جو ہے وہ مانسونے بھی جا چکے ہیں مانے بھی جا چکے ہیں اور پھر کیا وجہ ہے کہ آپ یہاں پر دھڑنا دیئے بیٹھے ہیں اصل بات دیکھیں ہمیں تو جو عمران خان کا وین ہے نا جی انہوں نے پانچ درجاتی فارمولا دیا ہے کے پی کے میں ہم تو عمران خان کے وین کو کہتے ہیں کہ وہ پرموٹ کریں اور یہ پنجاب حکومت مجھے نہیں لگتا کہ ان کے وین کو پرموٹ کرنا چاہ رہے کیونکہ ادھر چار درجاتی فارمولا ہے عمران صاحب نے پانچ درجاتی فارمولا ادھر کے پی کے میں امپلیمنٹ کروایا ہم چاہتے ہیں کہ اسی کو امپلیمنٹ کروا دیں ادھر بھی یہ تو عمران خان کا وین ہے جسے ہم لے کے آگے چلنا چاہ رہے ہیں اور یہاں ہم جے نظر آ رہے ہیں پنجاب گورنمنٹ اور پنجاب بیروکریسی ان کے اگنس جا رہے ہیں ان کے وین کو امپلیمنٹ ہی نہیں کرنا چاہ رہے ہیں اب دیکھیں یہ یاسمین راشد صاحبہ پہلے جب ہوئے ہمارے افجاج تو ہمارے ساتھ تھیں یہ جو اس وقت پروید علی صاحب ہے ہمارے سپیکر ہیں پنجاب اسمبلی کے ان کے بیٹھک میں دہور اللہ ہی روڈ پہ جا کر ہماری کانفرنس ہوئی اس نے ہمارے تمام مطالبات کو یس کیا اور ہمارے ساتھ یک جتی کا اظہار کیا پریس کانفرنسز کی سارا معاملہ ٹھیک ہے اب جب وہ حود اقتدار میں آگئے ہم ان کو اقتدار میں لے کے آئے تو اب آنے کے بعد وہ ساری باتیں بھول گئے یاسمین راشد صاحبہ آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اقتدار کا نشہ ایسا ہے کہ وہ جو بھی اقتدار کا مزہ چیکنے کے لئے آتا ہے وہ سب کچھ ہی بول جاتا ہے چاہے وہ عوام سے وعدے کیے ہو یا ان کے دعوے ہو میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں امران کا ویجن اپنے جگہ کے ہم اس کو سپورٹ کر رہے ہیں لیکن پنجاب گورنمنٹ اور بیروکریسی پنجاب کی مجھے تو لگتا ہے ان کے اگنس جانا چاہ رہے ہیں کہ ان کی بات کو ان کے ویجن کو امپلیمنٹ نہیں کرنا چاہ رہے ہیں ہم نے کہا پنجاب پہنے درچاتی فارمولا ادھر بھی امپلیمنٹ کروا دیں یاس رمائیو صاحب نے یاس بھی کیا نوٹیفکیشن آہ جاری کرنے میں کیا آہ جائے اگر یاس کرتے ہیں تو امران ہان کے ویجن کو امپلیمنٹ کرتے ہیں ہم تو یہ کہہ رہے ہیں ہم تو ان کے اگنس جانے نہیں چاہ رہے ہیں یہاں جو موجود ہے ہمارے دو سارے اپنی کلاسز پڑھا آ کے تو پھر ادھر آتے ہیں لوگ امتحان کے لیے بچے چلے گئے ہیں اس وقت تو ویسے بھی سیکنڈ یئر کی کلاسز جو ہیں آف ہیں وہ بھی امتحان کے لیے جا رہے ہیں تو اب بات یہ ہے کہ اس وقت تو سارا تقریباً تعلیمی سیشن آف ہے جو تھوڑی بہت کلاسز ہیں وہ ہم لے کے پھر بھی یہاں پر آتے ہیں پڑھائی کے گینس نہیں ہے ہم پڑھانے کو تیار ہیں الحمدللہ اسی کام کے لیے آئے ہیں اور یہ آم انشاءاللہ کریں گے یہ پیغمبری پیشہ ہے ہمیں فخر ہے اس کے ساتھ آنے میں اور جو آپ کا کنسٹیوشن کہتا ہے کہ آپ اپنے رائٹس کے لیے وہ ڈیمانڈ کر سکتے ہیں عمران حان صاحب وہ ایک سو چھبیس دن کا گرون نے دھرنا دیا ہے پریسیڈنٹ لے کے ہم آئے ہیں ویسے کہنے کے بعد یہ ہے ویسے کہنے کے بعد یہ ہے کہ عمران حان کا ہی یہ ویژن ہے کہ اگر آپ کی کوئی بھی مطالبات نہیں مانے جاتے تو دھرنا دے دو دھرنا دو گے تو آپ کی مطالبات مانے جائیں گے ایسا ہی ان پروفیسر کا بھی کہنا ہے کہ ان کا ہی یہ ویژن ہے کہ جسے ایک سو ستائیس دن کا دھرنا انہوں نے ڈی چوک پہ دیا تھا اسی طرح وہ ریڈ زون جہاں پر دفعہ ایک سو چورتالیس ناپیس ہے اس کے باوجود بھی یہاں پر دھرنا دیئے بیٹھے تو حکومت اس میں کیا دیکھتی ہے کیا حکومت اتنی نائل ہو چکی ہے کہ وہ اس چیز پر قانون پر عمل درامت کروانے پر اسی بھی گریزہ ہے یہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے لہور ڈویین کی وائس پریزیڈنٹ جو فائزہ ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا آج جو کافی دنوں سے جہاں پر دھرنا دیا ہوا ہے ان کی وجہ سے اس دھرنے کی وجہ سے تو عوام کو تو کافی مشکلات کا سامنا کرنا ہی پر رہا ہے تو کیا اس دھرنے کی باعث جو ہے جو ادھر بیٹھے میں اس ٹوڈرز کو نہیں مشکلات کا سامنا کرنا پر رہا پھر ان کے کیا مطالبات ہے جو ان کے پوڑے ماسونے بھی جا چکے ہیں مگر اس کے باوجود بھی یہاں پر یہ دھرنا دیئے بیٹھے ہیں اسلام علیکم سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو دھرنا ہم نے دیا ہوا یہ ہم نے ایک دم سے شروع نہیں کیا یہ اس کے پیچھے پوری ہماری دھائی سال کی سٹرگر ہے اس کے علاوہ پھر ہم نے کچھ عرصہ پہلے علامتی پٹیاں بہنی تھی بازووں پہ کالی پٹیاں بانکے ہم تدریز کے فرائض سر انجام دیتے رہے اور اس کے بعد پھر انیس مارچ کو ہم نے ایک چھوٹی سی ٹوکن سٹرائک کی تھی بیوروکریسی کو اور ڈپارٹمنٹ کو بتانے کے لیے کہ ہم ایسا کر سکتے ہیں یعنی ہم ایک پورے پروسس سے گزرے ہیں اپنے مطالبات بنوانے کے لیے ہم ایک دم دھرنا دیکھ کے نہیں بیٹھے اور یہ کوئی اتنا آسان کام بھی نہیں ہے اپنے گھروں کو چھوڑنا اور یہاں پہ آکے بیٹھنا اور گھر کی کمفرٹ کو چھوڑنا ایک تو یہ بات دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے مذاکرات ان سے ہوئے ہیں فرائیڈے کو کافی ڈیٹیل سے مذاکرات ہوئے ہیں ہمارے ڈاکیمنٹس بھی ہمارے ایکسچینج ہوئے ہیں اور ہم نے ڈرافٹ بھی کیا ہے بڑا کچھ لیکن سارا اس ساری بات کے باوجود وہ وربل ہے سارا وہ سارا اپروول ہمیں دیتے ہیں منسٹر کہتے ہیں لیکن جو ہمیں چاہیے نوٹیفکیشن سی ایم کے سائن کے ساتھ اور پر وہ ہمیں نوٹیفکیشن نہیں مل رہا اور سی ایم کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ جو سگنیچر ہمیں چاہیے ان سے وہ بھی کسی استاد کے ہی سکھائے ہوں گے جو انہوں نے کیوں گے تو بہتر ہے کہ وہ ہماری بات مان لیں چونکہ ہمارا جو رتبہ ہے وہ کلاس روم میں ہی ہے اور ہمیں کلاس روم ہی اچھا لگتا ہے اور وہیں بیٹھنا اچھا لگتا ہے دھرنے میں بیٹھنا اچھا نہیں لگتا ان کا کہنا ہے کہ دھرنے میں بیٹھنا اچھا نہیں لگتا میڈم مجھے یہ بتائیے گا کہ جس طرح آج وائیک آٹ کیا گیا تردیسی عمل کا تو کیا اسے سٹوڈنٹ کا نقصان نہیں ہو پا رہا یہ جو ہے سارا یہ ایک علامتی سا عمل ہے اور یہ دس بجے کے بعد ہے اس طرح سے اور ہم نے اس سے پہلے نہیں اس طرح سے بلکل تردیسی عمل کا بائیک آٹ نہیں کیا تھا آج بھی جو سارے لوگ آئے ہیں یہ آفٹر کالجز ہی یہاں پہ شامل ہوئے ہیں ہمارے ساتھ دھرنے میں مستقبل کے ممار اگر سرکر پر ہوں گے تو پاکستان کا مستقبل کیا ہوگا لہذا موجودہ حکومت کو چاہیے کہ پرپیسر کے جائز مطالبات کو پڑا کیا جائے اور ان کو ناٹیفکیشن الانس کیا جائے تاکہ تدریس کا عمل خراب نہ ہو اپنی میزبان سبا شیخ کو اس پرگرام صورتحال سے بیجے اجازت اللہ حافظ